اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے اور اس کے کرم سے آج ہم تیسویں پارے کی طرف پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسویں پارے کا آغاز سورہ نابا کے ساتھ کیا ہے فرمایا امیتساعلون وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا وہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ اسے جان لیں گے اور پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے وہ چیز کیا ہے وہ قیامت ہے فرمایا جو چھگڑا کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں تو یہ بڑی جلدی جان جائیں گے قیامت کا آنا حق ہے اور قیامت آ کے رہے گی قیامت نہ آئے قیامت کا وقوع نہ ہو تو پھر یہ زندگی کے جو روز کے معاملات ہیں ان کا حساب کیسے ہو پھر دنیا میں ظالم ظالم رہ گیا اور مظلوم مظلوم رہ گیا قیامت کا قائم نہ ہونا یہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہوگا لہذا فرمایا کہ جو چھگڑا کر رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی انہیں بتائیے کہ قیامت ان قریب قائم ہو جائے گی اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آئل نمبر سترہ میں فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے وہ کسی کے کہنے پہ جلدی نہیں ہوگا اس کا دن میں نے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن مقرر ہے اور پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے اور اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب نہیں دیا جائے گا اس سے آگے پھر صورت النازیات شروع ہوتی ہے سورہ نازیات اس صورت میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے ہیں چونکہ تیسوے پارے کی نا صورتیں بڑی مختصر ترین صورتیں ہیں اپنے الفاظ کے لحاظ سے اور اپنے حروف کے لحاظ سے مختصر ترین صورتیں ہیں تو اس صورہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی کے ساتھ اور فرمائے اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے جنہیں کارخانہِ قدرت کے معاملات کی تدبیریں تفضیز کی جاتی ہیں اس کے بعد پھر قیامت کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے اس سے آگے سورہِ آباسا ہے ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو ایک نابینا صحابی آگیا اور وہ بار بار بات میں مداخلت کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان پر جلال فرمایا اللہ کریم نے محبوبِ کریم سے کہا کہ محبوب آپ کو اس پر جلال نہیں کرنا چاہیے تھا وہ غریب تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا وہ تو دیدار کرنے آیا تھا اللہ تو اپنے محبوب کو کہہ سکتا ہے نا یہ بات لیکن امتی اٹھ کے اس بات کا ذکر کرے تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے یہ ذرا مناسب علامہ اسمائل اکی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک امام ہر رکت میں سورہِ آباسا پڑھتا تھا ہر روز نمازِ فجر میں ایک رکت میں کم از کم وہ سورہِ آباسا پڑھتا تھا حضرت عمر کو کسی نے بتلایا تو آپ نے اس کو کہا تجھے اور قرآنِ مجید نہیں آتا لگا آتا ہے فرمایا پھر یہ کیوں پڑھتے ہو کہنے لگا بس دی میرا دل کرتا ہے تو جنابِ عمر نے تلوار لے کے اس کی گردن اڑا دی تھی بندہ کون تھا مسجد کا قرآنشی پڑھتا تھا نا کہتے ہیں جی آپ قرآن پڑھنے والے کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو بھئی وہ بھی قرآن پڑھتا تھا قرآن بھی اتنی دیر تک فائدہ دیتا ہے جب تک نبی پاک کا عدب رکھ کے قرآن پڑھا جائے اور اگر عدب ہی نہیں ہے تعظیم ہی نہیں ہے توقیر ہی نہیں ہے وہ دی قرآن میں لکھا ہوا ہے یاد رکھیں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تعظیمِ رسالت کے بغیر کسی قسم کی کوئی عبادت قابلِ قبول نہیں ہے اس کو جان لے اور سمجھ لیں اسی صورت کے آخر میں قیامت کے نفسہ نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعوہ کرنے والے دامن چھڑائیں گے قیامت میں ایک شخص سے اپنے بھائی ماں باپ بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کے بھاگے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور ہشاش بشاش ہوں گے اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی ایک شخص نے صبح سے لے کے شام تک نہ وہ گھر گیا نہ اس نے روٹی کھائی مفسرین نے ایک بات سمجھانے کے لئے لکھی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہ گھر گیا نہ گھر کی روٹی کھائی نہ بچوں سے ملا سارا دن ڈیوٹی پہ رہا شام کو جب اسے پیشے ملتے ہیں تنخواہ ملتی ہیں کتنا خوش ہوتا ہے پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ساری طاقتیں ہونے کے باوجود گناہ نہیں کیا ہر چیز جیب میں ہونے کے باوجود خطا نہیں کی بچتے رہے کوشش کرتے رہے تو قیامت کے دن رب جب انہیں مزدوری دے گا نا تو پھر ان کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھیں گے پھر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بڑے فرہا ہوں گے آگے پھر صورت تکویر شروع ہوتی ہے اس صورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساتے نور کو لپیٹ دیا جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے ابھی کھڑے ہیں تو پھر یہ چلائے جائیں گے دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی عرب کے اندر جب اونٹنی حاملہ ہوتی تھی اور دس ماہ کی ہوتی تھی تو پھر وہ بڑا دھیان رکھتے تھے تو قرآن نے مثال دی یعنی یوں سمجھ لیں کہ بیس بیس کلو سونا بھی پڑا ہوگا پر کسی کو پرواہ نہیں رہ جائے گی اب پرواہ ہوگی تو قیامت کی آج تو بڑی پرواہ ہوتی ہے نا مطلب جس جیب میں پیسے ہوتے ہیں ساری توجہ اسی جیب پہ ہوتی ہے فرمائے اس دن یہ تمہارا عمل ہوگا کہ وہ اونٹنیاں بھی اسی طرح خالی چھوڑ دی جائیں گی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی ویکشی جانور جمع کیے جائیں گے سمندر بھڑکائے جائیں گے جانے ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی اور آگے چل کے فرمایا آمال کے صحیفے پھیلا دی جائیں گے دوزو کو بھڑکایا جائے گا جنت قریب کر دی جائے گی اور ہر شخص جان لے گا اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا زخیرہ عمل آگے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے حق ہونے کا بیان فرمایا ہے پھر اس سے آگے سورہ انفتار شروع ہوتی ہے سورہ انفتار کے اندر بھی کموں بیش اسی طرح کے مزامین اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے فرمایدہ سباون فاترہ جب آسمان پھٹ جائے گا وَعِذَ الْقَوَاكِبُنْ تَحْرَتْ جب ستارے بکھر جائیں گے وَعِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر پہنے لگیں گے وَعِذَ الْقُبُورُ بُخْصِرَتْ اور جب قبریں قرے دی جائیں گے زیر و زبر کر دی جائیں گے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدْدَمَتْ وَأَخْرَتْ ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے پیچھے جو چھوڑ کے جائیں گے کچھ لوگ ان کا بھی حساب دیں گے کہاں سے لے کے چھوڑ گئے کس طرح کا بینک بیلنس چھوڑ گئے یہ پتہ چلے گا اور پھر جو انداز ہے نا اس سورہ مبارکہ کا بڑا کمال ہے قَا يَا يُحَ الْإِنسَانُ مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تیرا رب تو بڑا ہی قریم ہے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا یعنی اتنے کرم والے سے تُو نے مو پھیر لیا اتنے قریم سے دنیا میں سب سے بڑا اپنی جان پر ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے پیار کرنے والوں سے مو پھیرتا ہے اور اس کی دلیل یہ آیت ہے رب فرماتا ہے میں قریم ہوں میں معاف کرتا ہوں میں تمہیں روزی دیتا ہوں میں تمہارے بغیر مانگے نعمتیں دیتا ہوں اتنا کچھ دیتا ہوں اور تم مجھے سے دھوکے میں پڑ جاتے ہو تم میری طرف سے مو پھیر لیتے ہو اللہ زی خالقہ کا فسوا کا فعادلک جس نے پیدا کیا پھر تیرے آزاق کو درست کیا پھر انہیں موت دل بنایا فی ای سورت ماشا رکبک الگرز جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترقیب بنا دیا ترقیب دیا جس شکل میں چاہا تجھے یہ جس جس کی جو جو شکل ہے یہ میرے اللہ کی چاہت ہے یہ اللہ کی نیرا رنگ روب بھی میرے رب کی چاہت ہے اور آپ کا رنگ روب بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ رنگ کیسا ہے دیکھنا یہ چاہت ہے میرے رب کی چلیں میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں ایک بات اور کہہ دوں یہ چہرے پہ داڑی بھی اللہ کی چاہت ہے عورت کے چہرے پہ نہیں تو یہ بھی اللہ کی اور مرد کے چہرے پہ ہے تو یہ بھی اللہ کی اللہ کی چاہت پسند کرنی چاہیے کی نہیں چاہیے جن کو آٹھ دس سال ہو گئے ہیں درس میں آتے وہ تو اب نیکی کر دیں کوئی زمانہ بیٹھ گیا وہ ہمارے اصلاح کر لیں میربانی کریں وہ تو اب تھوڑی اس طرف توجہ کریں اللہ توفیق عطا فرمائے تو ارشاد فرمایا کہ کل لا بل تکذبون اب الدین یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو اگر قیامت کے دن کا تمہیں یقین ہو جائے تو پھر تم برے عمل نہ کرو لیکن فرمائے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ تم پر نگران فرشتے موجود ہیں یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو معزز ہیں لکھنے والے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اِنَّا الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک جو ابرار ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ ایش و آرام میں ہوں گے نیک کے سیٹھ نیک ہوں گے وہ آرام میں ہوں گے وَإِنَّا الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمِ اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز وَمَا هُمْ أَنْحَابِ غَائِبِينَ اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے کہ جو لو ہم کوئی دعو لگا کے تو دوزق سے نکل جائیں وہاں سے غیب وہاں سے غائب کوئی نہیں ہو وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّينَ یہ کئی جگہ پہ قرآن پہ لفظ آتا ہے پر درہ گوھر کریں فرمایا وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّينَ اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے یعنی اتنی آیات میں بیان کر کے قیامت کا ذکر کر کے بھی کہا کہ ابھی تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے سُمَّ مَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّينَ پھر آپ کو کیا علم کے روز جزا کا دن کیا ہے یہ وہ دن ہے جس روز کسی نے کچھ کرنا کسی کے باس میں نہیں ہوگا کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے باس میں اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ کا ہی جلے گا تو فرمائیں اس کے لیے تیاری کرو اس کے لیے آگے بڑھو اس کے لیے جد و جہد کرو اس سے آگے سورہ متففین شروع ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کا ذکر کیا ہے فرمایا جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناب کے لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناب کر دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں خود لیتے ہیں تو اور جب دیتے ہیں تو پھر کمی کر کے دیتے ہیں یعنی ڈنڈی مارتے ہیں مزید فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں یعنی ڈنڈی مارتے ہو کم تولتے ہو کیا تمہیں قیامت پر یقین ہے یعنی تم نے مرنا نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو دکھاتے ہیں وہ دیتے نہیں جو دکھاتے ہیں وہ دیتے نہیں اور جب کچھ چیز دیتے ہیں تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے اور ان کے لب و لہجے کا انداز بالکل انفرادی ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں دیانتداری کا ناب تول پورا رکھیں حضرتِ معروفِ کرخی رحمت اللہ لیکن زمانے میں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو کہ حضور دعا کر دیں بارش نہیں ہوتی تو آپ فرمانے لگے یہ میری خان کا بلکل سامنے کریانے والا ہے چینی پتی بیچتا ہے اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی لوگ چپ کر کے چلے گئے اس کو کا دعا کر دو کہتے لگا حضرت صاحب سے دعا کراؤ مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے لیکن لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہلِ دل آج بھی ہیں اہلِ زبان سے آگے کہا نہیں حضرت نہیں بھیجائے دعا کر دیں کہا حضرت صاحب نے بھیجائے تو کھر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ بارش دے دے لوگ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی کہ کالی گھٹائیں چھا گئیں بارش برسنے لگیں لوگ حضرتِ معروفِ کرخی کے پاس گئے کہ اس کو ہم جانتے ہیں مہارے ساتھ پلہ بڑھا ہے جوان ہوا ہے رات کو الگ سے آکے تحجد پڑتا ہے کوئی خاص عمل تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا پینتی سال ہو گئے میری خانکہ کے سامنے دکان ہے سودا پورا تولتا ہے گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے فرمایا جو پینتی سال سے اللہ سے ڈار کے اللہ کے بندوں سے دیانت داری کر رہا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا مقبول فرمایا کرتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اسے رکھا جائے گا نبیوں کے ساتھ جگہ دی جائے گا تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ پورا ناب تول رکھیں حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کا آپ ذکر پڑھ رہے ہیں کہ وہ ناب تول کے اندر کمی کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دی سورہ انشکاق اس سورہ مبارکہ میں بھی آثار و احوال قیامت کا بیان ہے اور یہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ یا مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا اخر بھی حساب بہت آسان ہوگا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور جن کا نامہ یا مال پیٹ پیچھے سے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چھونک دیا جائے گا پھر آیت نمبر سولہ سے اللہ تعالیٰ نے شفق رات اور چاند کی قسم کھا کے فرمایا قیامت کے دن مشرقین کے لیے سخت اور ہولناک عذاب ہے نیتنی قسمیں کھا کے رب فرماتا ہے کہ مشرقوں کے لیے عذاب سخت ہے تو یہاں لوگ بڑے راضی ہیں ان سے بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں اللہ کئی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے یہ جہنمی ہیں یہ دوزگی ہیں یہاں لوگ بڑے راضی ہیں آپ یقین کریں بڑے بڑے سیانے لوگ بڑے بڑے سمجھدار لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کا ویزا مل گیا تو پھر سمجھیں بڑی کامیابی ہو گئی ہمارا ایک سنگی ہے تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساپ بڑے زوق شوق سے بتانے لگے کہ میرے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے دو تین دفعہ انہوں نے کہا تو ہمارا دوست وہ بڑا محبت کرنے والا کہنے لگا چل بس کار بریٹش پاسپورٹ یہ کدو جنندی ٹگٹے ایک کا دفعہ بکا بھی ہے اب بار بار ایک ہی بات کیے جاتے ہو تو یہاں لوگ بڑی دور تک رسائی رکھتے ہیں سلمینہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے رسول کریم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کئی قسمیں اٹھا کے کہ یہ جہنم میں جائیں گے پھر صورت البرو جاتی ہے اس سے آگے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب الاخدود یہ خندق والے لوگ تھے پرانے زمانے میں کچھ ہوئے ان کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا اور اہل حق کی اس قربانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں ذکر فرمایا اصحاب الاخدود خندق والے ان کو خندق میں ڈالا گیا ایک بات صرف کر دیتا ہوں بڑی لمبی تفصیل ہے ادھر نہیں جاتا ایک بچی چھوٹی سی نا ماں سے چھین کے ماں سے چھین کے کافر بادشاہ نے نا آگ میں پھینکی سب مومنوں کو پھینک رہا تھا مسلمانوں کو جو اس دور میں کلمہ پڑھتے تو اس کی ماں کو پکڑ کے وہ پھینکنے لگے تو بچی اندر سے بول پڑی اصحاب الاخدود کی بچی اندر سے بول پڑی کہنے لگی اماں ڈرنا نہ فٹا فٹا جا گیری میں آگ میں ہوں پر میرے رب نے مجھے بڑی رحمتیں عطا فرمائی اللہ نے بڑے کرم سے نوازا ہے آ جا یہ گر آگ میں رہے ہیں پر خدا کریم تو اپنے فضل سے اسے گلزار بنایا جا رہا تو ان لوگوں کا اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے پھر آخر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی فرمائی کہ فیرون سمود جیسے بڑے بڑے لشکروں والے سرکشوں کا آج نام و نشان نہیں ہے تو اے مومنوں یہ تکالیف اور مشکلات بڑی عارضی ہیں بڑی جلدی اللہ دین کو شانے عطا فرمائے گا پھر اللہ نے شانے عطا فرمائی نہ پھر اللہ کریم نے نوازا نہ آج کی گفتگو میں ہم سورہ تارک سرکسلے کا سورہ و ناس تک قرآن مجید کے اس حصے میں سے کچھ باتیں کچھ مزامین پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ تفہیم قرآن پر حق پر قائم فرمائے سورہ تارک میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانے متوجہ فرمایا ہے اور فرمایا جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوار نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے ارشاد فرمایا کہ انہو لقول فصل وما ہوا بالحضل فرمایا بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے وما ہوا بالحضل یہ کوئی ہسی مزاق نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ تم دل بہلانے کے لئے اسے پڑھو انہو لقول ان فصل بے شک یہ قول فیصل ہے قرآنی اصل قول فیصل ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ایک جملے نے بڑے پڑھدے کھول دیئے کہ قرآن قول فیصل ہے قرآن فیصلے کی کتاب ہے یہ کوئی ہسی مزاق نہیں ہے فرمائے انہم یقیدون قیدہ یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں وآقید قیدہ اور اللہ فرماتا ہے میں بھی تدبیر کر رہا ہوں فمہیل القافرین امہیل ہم رویدہ پس آپ کفار کو تھوڑی محلت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں یعنی تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں تو اللہ تدبیر کر رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرمایا اور اس کی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا اور آید نمبر چھے میں فرمایا کہ ان قریب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے اس سورت کے آخر میں فرمایا جنہوں نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑی وہ کامیاب ہو گیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے قد افلاہ من تزکہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا وزاکر اسم ربیہ فصلہ اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور ایک بہت بڑی حقیقت سورت العالی میں بیان فرمائی فرمایا بل تقسرون الحیات الدنیا فرمایا البتہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخر تُ خیر وَأَبْقَى حالانکہ آخر تمہارے لئے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے ترجیح لوگ دیتے ہیں لوگ جینا چاہتے ہیں جینا پسند کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام جینے کے لئے کرتے ہیں مکان بناتے ہیں جینے کے لئے مال کماتے ہیں جینے کے لئے آسائشیں جمع کرتے ہیں جینے کے لئے سارا کچھ جینے کے لئے کرتے ہیں تو پھر ترجیح بھی جینے کو دیتے ہیں لیکن رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ترجیح تو دیتے ہو دنیاوی زندگی کو لیکن آخرت تمہارے لئے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیحی بنیادوں پہ لینا بلکہ ہمارے لیے تو ترجیحی بنیادیں آخرت کی ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں حضرت علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کا وہ کول موجود ہے جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ آخرت کے بیٹے بھی بنتے ہیں اور دنیا کے بیٹے بھی بنتے ہیں فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بننا آخرت کے بیٹے بننا اور فرمایا آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا تو کبھی بھی دنیا کے بیٹے نہ بننا اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے ذرا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر صورت الغاشیہ ہے اس صورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں آزاب سے دو چار ہوں گے اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا پھر اللہ تعالی کی شانِ تخلیق کا ذکر ہے اسی صورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پس آپ انہیں سمجھاتے رہیے آپ کا کام سمجھانا ہے سمجھاتے رہیے بات کرتے رہیے محبوب انہیں بتاتے رہیے انہیں نفع دے گا آپ کا سمجھانا آپ انہیں کہتے رہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلان بات بار بار کی جاتی ہے بار بار جمعہ ہوتے ہیں بار بار نصیحتیں ہوتی ہیں بار بار کہا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں عمل کے طرف بھی لوگ بڑھتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عمل کرنے والوں کی یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا عمل کر کے اب کسی کو بتا نہیں رہے اور وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عمل ہی نہیں کر رہا تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے سمجھاتے رہنا چاہیے پھر اس سے آگے سورہ فجر ہے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور ذل حج کی داثراتوں کی جفت اور تاک کی قسم کھا کے فرمایا کہ کفار کو ضرور بزرور عذاب ہوگا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر یہ عذاب سے بچ جائیں انہیں ضرور بزرور عذاب ہوگا آیت نمبر سترہ سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائداری کا احساس ہوگا تمہیں پتا چلے گا کہ یہ تو کوئی شہ بھی نہیں انسان پشتائے گا مگر یہ پشتاوا کچھ کام نہیں آئے گا اور آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کے وفات کا وقت عزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا آیا تو نفس مطمئنہ ارجعی الارب کی رادیت مردی اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی جانی تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے فدخلی فی عبادی شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں ودخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں ان لوگوں کو اللہ پھر اس طرح کے انام کے ساتھ نوازے گا اور پکارے گا اس سے آگے پھر سورہ بلد ہے ارشاد فرمایا لا اکسمو بحاظ البلد اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم وان تحلم بحاظ البلد اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں ہم اس شہر کی قسم اس لئے کھاتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں موجود ہیں اس صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا بیان ہے اس شہر کی قسم اس لئے کھائی گئی کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لئے دو آنکھیں بولنے کے لئے دو ہونٹ عطا کیے اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا آگے اللہ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترگیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیا کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے اللہ اکبر اور اس دشوار گزار گھاٹی کو سار کرنے کا آسان رستہ یہ ہے کہ کسی مالی تعوان تلے دبے ہوئی گردن کو ازاد کرنا بھوک میں مبتلا شہس کو کھانا کلانا ترجیح ان ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا خاک افتادہ مسکین ہو ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا اس جہاد میں کامیابی کی دلیل بھی بن سکتا ہے اس سے آگے پھر سورہ شمس ہے اس سورہ کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس سمیت سات چیزوں کی قسم کھائی ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کے شعور کا الہام کر دیا سو جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے الودہ کر لیا وہ ناکام ہوا اشارت فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا وہ نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا اور آخر مثال علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے پھر اس سے آگے سورہ لائل ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واللیل کا ذکر مذکور ہے اس لئے اس کا نام سورہ واللیل رکھا گیا اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تقوی پہ کار بند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لئے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دیوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا اور وہ دولت کی فرامانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے اور اشارت فرمایا کہ چونکہ نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لئے ہم مشکل منزل یعنی دوزق کا راستہ آسان کر دیں جو نیک کام کرے گا اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا پھر اس کے لئے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے آخری آیات میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کہ احسان کا بدلہ چکانے کے لئے نہیں بلکہ اپنے رب آلہ کی رضائی جوئی کے لئے اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے اپنا مال اس کرام میں خرش کرے تاکہ اس کا قلب بخل حرص حوص اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال ابشی کو آزاد کرایا کہ بغیر کسی احسان کے ایسا نہیں کہ کوئی احسان تھا تو انہیں ان کے مالک سے آزاد کرایا بلکہ اللہ کی رضا کے لئے آزاد کرا اللہ اکبر اس سے آگے پھر صورت الدہا ہے صورت اللیل کے بعد صورت الدہا ہے یہ وہ صورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی اشارت فرمایا وَدُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے روزِ روشن کی اور رات کی جب وہ سکون وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور آپ کی ذُلْفِ اِمْبْرِ کی قسم جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائیں مَا وَدَّا اَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے ناب کو چھوڑا ہے اور نا ہی وہ ناراض ہوا ہے کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ مَاز اللہ محمد ابن عبداللہ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا تو رب کیا فرماتا ہے ذرا انداز دیکھئے مَا وَدَّا رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے بلکہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی آپ کے مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جارہی ہیں شانیں بڑھتی جارہی ہیں آج میں کتابیں لکھی جارہی ہیں انہتیں پڑی جارہی ہیں حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے فرمایا محبوب عن قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے آپ اپنے مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہ ہم امت 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 اور حضور رو رہے ہیں داڑی مبارک پرانسوں کے کترے گر رہے ہیں رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نہ اور میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا حالان کہ اللہ جانتا ہے حالان کہ اللہ جانتا حضرت جبریل امین آزیر بارگاہ ہوئے یا رسول اللہ کس بات نے پریشان کیا جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں کہا محبوب سے کہہ دیجئے اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ رب کا فطر دا آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری عمت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس لئے تو فاضل بریل بھی فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضا محمد عجابت کا جوڑا انعیت کا سہرہ دلن بن کے نکلی دعائے محمد اور عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام زین العاب دین رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے تو اس نے کہا کہ یہ آیت امید والی ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے امید نہ ہونا تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو اللہ ہم جنت میں نہ چلے جائیں اور پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم آپ کو چھوڑیں گے جو لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا فرمایا کہ ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آگوش رحمت میں جگہ دی محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر جگہ ہم نے آپ دور یتیم بنایا ہر جگہ پھر رب نے آپ کے لئے اسباب بنائے آپ کے گرد خدا کی رحمت کا حالہ رہا وَوَجَدَكَ دَالً فَحَدَا اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر اپنی طرف رستہ بھی اتا کی پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے کنات دے دی ہے بینیاز کر دیا ہے میرے پیارے محبوب کسی یتیم پر سختی نہ کی دیئے اور کسی سائل کو نہ جھڑ کی جو آتا جائے لے کے جاتا جائے اس لیے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے فرماتے سارا کچھ حضور سے سنا ہے لفظ اللہ نہیں سنا نہیں ہے یہ جملہ نہیں سنا حضور نے کسی سائل کو جھڑکا بلکہ اس کو بھی نہیں جھڑکا سعی بخاری میں موجود ہے حضرت انس بن مالک فرماتے کہ نجرانی چادر حضور نے اوڑ رکھی تھی تو ایک شخص نے پکڑ کے کھینچی اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی گردہ مبارک پہ اس کا نشان رہ گیا ہے اور جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے میں مانگنے والا ہوں میں سائل ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے محبوب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑ کیے تو اس نے مانگا کس طرح چادر کھینچ کے گلے میں نشان ڈال کے حضور کچھ دیجئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کی بات سنی تو حضور کے لبوں پہ مسکراہت تھی اس نے چادر کھینچی ہے پھر بھی لبوں پہ مسکراہت تھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور اے محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے چرچہ کیجئے پھر میرے رسول نے چرچے کیے فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا فرمایا سارے دنیا قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی پر میں فخر نہیں کرتا پھر حضور نے اس آیت کے تحت فرمایا اللہ کی نعمت کا ذکر کیا فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ میری ہی سفارش قبول کرے گا پر میں فخر کے طور پر نہیں کہتا اور فرمایا اللہ وانا حبیب اللہ خبردار ہو جاؤ میں ہی اللہ کا محبوب بن پھر حضور نے اس ساری باتیں بیان فرما اس سے آگے پھر سورہ علم نشرح فرما علم نشرح لک صدر اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے آپ کے سارے بوجھ اتار نہیں دی اللذی انکد زہرک وہ جس نے آپ کو بوجل کر دیا تھا آپ کی پیٹ مبارک کو جو بہت زیادہ بوجھ تھے تبلیغ کے اور یہ اتنے کام ان سب میں ہم نے آپ کی مدد نہیں کر دی وَرَفَعْنَا لَا كَذِكْرَكْ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا وَرَفَعْنَا لَا كَذِكْرَكْ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا جبریل اللہ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے تو حضرت جبریل ارز کرنے لگ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے اس طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ کہند اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ ایک مشکل دے کے دو آسانی آتا کرتا فرمایا فائضہ فرق تفن سب جب آپ فرائض نبویت سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں وائی لا رب بھی کفر غب اور اپنے رب کی طرف راغیب ہو جائیں آگے سورہ وطین ہے اس میں اللہ تعالیٰ وطین وززیتون وطور سینین فرمایا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور قسم ہے تور سینہ کی وحاظ البالد الامین اور اس امن والے شہر کی بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے بڑا ہی سونا بنایا ہے اتنی قسمیں کھا کے کہ انسان تجھے بڑا ہی سونا بنایا ہے اخصان تک بہترین اعتدال پر پھر ہم نے لٹا دیا اس کو پست تترین حالت کی طرف پیدا بھی بڑا خوبصورت کیا ہے بڑا شانم والا کیا ہے لیکن اگر یہ گناہ کرے اگر یہ انسانیت کے اصول ہی بھول جائے تو پھر اگر یہ لٹایا جاتا ہے تو پھر اسفل سافلین پہ لٹایا جاتا یوں سمجھ لیں کے گرالہ کام کرے تو پھر پھر سب سے زیادہ عزت بھی اسی انسان کی ہے اور اگر یہ کفر کرے نفاق کرے ظلم کرے تو پھر اگر قرآن نے کہا لائک کل انعام یہ جانور ہے بل ہم عدل بلکہ جانور سے بہتر ہے بنایا تو بڑا پیارا تھا لیکن پیارا بن کے بھی تو رہنا چاہیے تھا اس نے خود اسفل سافلین کا رستہ کیوں اختیار کیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کی فرمایا ان کے لئے وہ عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں پھر آگے سورہ الک ہے اکرب اسم ربی اللہ زی خلق یہ وہ سورہ مبارک ہے جو سب سے پہلے غار حرام حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے تھے اس سورہ مبارکہ میں علم کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ پڑی اپنے رب کا نام لے کر تو یہ سورہ مبارکہ میں بتاتی ہے کہ علم سے انسان کا شگف ہونا چاہیے وہ پہلی آیت قرآن مجید کی پہلی سورت جو آئی تو اس نے بات علم کی تو سیکھیں اور سیکھنے کے لئے علم حاصل کریں باتیں کرنے کے لئے نہیں اپنی بڑائی کے لئے نہیں سیکھنے کے لئے آگے سورہ قدر ہے فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر اور آپ کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر فرمایا شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے ایک رات ہے اور بہتر ہے ہزار مہینوں سے تنظل الملائکہ تور روح اترتے ہیں اس میں فرشتے روح القدس فی ہا اس میں بیزنی رب اپنے رب کے حکم سے من کل عمر ہر کام رزق بانٹتے ہیں خیر بانٹتے ہیں کرم بانٹتے ہیں ہر کام کے لئے اترتے ہیں سلام انہی حتی مطلع الفجر یہ سر سر سلامتی ہے یہاں تک فجر طلوع ہو جائے تو رمضان کی آخری دس راتوں میں زیادہ تر بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شب قدر ہوتی ہے آخری جو تاک راتے ہوتی ہیں آخری دس دنوں میں تو کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر لیلہ تلاش کریں اور قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ پر اتنا غور کیا کہ نبی پاک علیہ سلام نے تو اعتقاف کا مقصد ہی شب قدر کی تلاش کرا دی کہ شب قدر کو تلاش کرو وہ رات اگر تمہیں مل گئی تو وہ ہزار مہینوں سے افضل اسے ڈھونڈو جو اسے پا گیا وہ بڑی مراد کو پہنچ گیا پھر اس سے آگے سورہ بیینہ ہے اس صورت میں بھی مختلف مزامین کے ساتھ ایک بات آخر میں جو بیان کی گئی وہ بری قابل توجہ ہے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللَّذِينَ قَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل کتاب والمشرقین اہل کتاب سے اور مشرقین میں سے فی نار جہنم خالدین فیہا وہ آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے اور پیچھے جو سورة تین میں ذکر آرہا تھا اس آیت نے اس کی مزید تفسیر کر دی فرمایا جو مشرق ہو جائے انسانیت کے اصول بھول جائے جو کفر کرے ظلم کرے وہ ساری مخلوق سے بدتر اور جو نیک کام کرے اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے جزاؤہم اندہ ربہم جنات ان کی جزاؤ ان کے رب کے پاس باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہری ہیں خالدین فی حابد آو اس میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے آگے صورت زلزال ہے اس کے اندر اللہ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے جب زمین تھر تھرا جائے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی جب زمین شدت کے ساتھ کام بے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک گی تو انسان کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا ہوا یہ کیا بنا اس کا تو خیال تھا نا کہ ابھی بڑا دور ہے یہ رستہ لیکن یہ کیا بنا یہ سوچے گا اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات بی ان رب کا او تو ارشاد فرمایا اس روز پلٹ کے آئیں گے لوگ گروہ درگرو تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے عمال لوگ آئیں گے اور انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارا نام آیا عمال پڑا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کاجر ملے گا جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا اس سے آگے سورة آدیات ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کئی قسمیں اٹھا کے فرما انہا انسان لرب لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے یہ بڑا ہی ناشکرہ ہے اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے اس وقت کو تو یاد رکھ قبروں سے بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا اور جو تم نے سینوں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا آگے پھر سورة القاریہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک وطالعہ نے قیامت کا ہی تذکرہ ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند مسررت میں ہوں گے عیش میں ہوں گے تو جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے تمہیں کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے نارن ہامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ پھر آگے سورہ تقاسر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کا ذکر فرمایا یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ کبروں کا مو دیکھ لیتا ہے یعنی مرتے دم تک کمائی کرتا رہتا آخری وقت آ جاتا ہے لیکن یہ بات کو سمجھتا نہیں اور آخر میں فرمایا اسی صورت میں پھر ضرور پوچھا جائے گا اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا تمہیں پوچھنا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر وقت نئی سے نئی چیز طلب کرنے کی دوڑ میں لگے نہیں رہنا چاہئے پچھلی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہئے آگے سورہ اثر ہے اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک وطالعہ نے بہت بڑا مضمون سمیٹ دیا فرمایا والعصر معبوب آپ کے زمانے کی قسم ان الانسان اللہ فی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے اللہ لذینا آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعمل السالحات اور نیک آمال کیے وطواسو بالحق کی وطواسو بالصبر کی تلقین بھی کرتے رہے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ اثر کی تلاوت کرتے تھے اس میں دین کا پورا اسلوب بیان کیا گیا ایک تو ایمان لاؤ دوسرا نیک آمال کرو تیسرا پھر حق بعد کی تبلیغ کرو یعنی دین کی شاد میں سال اور چوتھا جب تم یہ کام کرو گے تو پھر مشکل بھی آئے گی تو اس مشکل پر سبر کرو تو یہ سورت جامع ہے اور مختصر ترین الفاظ کے اندر بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے آگے پھر سورت الہمزہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک وطالعہ نے مال گن گن کے رکھنے والے اور جمع کرنے والے لوگوں کی برائی بیان کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ بچو بھڑکتی ہوئی آگ تھے جو دلوں تک پہنچ جائے جو قیامت میں تمہاری روحوں کو جس سے تکلیف پہنچے گی اس سے آگے سورة الفیل ہے سورة فیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا ابراہ جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا ماز اللہ قابے کو گرانے کے لئے تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے ان کے موہوں میں کنکر تھے انہوں نے کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مار گئے اس صورت میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے آتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا آگے پھر سورہ قریش ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اہل قریش کو تنبیح کی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے بڑے تجارت کے موقع دیئے تمہارے لئے بڑی آسانیاں کی ہیں الفت پیدا کی ہے تو اب تم بھی اس طرح کرو کہ اس گھر کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے پھر تم بھی اس کی عبادت کرو تمہیں اللہ نے بڑا نوازہ ہے جس نے رزق دیا ہے اور فاقے سے نجات دی ہے اور تمہیں فتن اور سارے لوگ ہیں جو نعمتیں لیتے جاتے ہیں پر عبادت پر تفجیو نہیں کرتے میرے نبی پاک نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پر رازی ہو جائے وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت پر رازی ہو جائے تو فرمایا کہ تم بھی پھر کعبے کے رب کی عبادت پر توجہ زبو بدین کیاب نے دیکھا جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو پس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا یتیم کو اور ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا غریب کو کھانا کھلانے کی اور فرمایا ان نمازیوں کے لئے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کی ادائیگی سے غافل ہیں جو بھول گئے اپنی نمازوں کو جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے کسی کو برتن تک دینے کو تیار نہیں برتنے کی ذرا سے چیز بھی دینے کو تیار نہیں پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا پھر حضور بیٹا ہی کوئی نہیں تو نام آگے کیسے چلے گا یہ تو مازل اللہ ابتر ہیں نسل ختم ہو گئی تو اللہ کریم نے فرمایا مابوب انہا اعتینا کل قوسر بے شک ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی خیر کسیر کے بڑے معنی معبوب ہم نے بڑی شانیں دی بڑی دشمن ہی بے نام نشان ہوگا آپ کا دشمن کہاں گئی ابو جہل کی اولاد کون کہتا ہے کہ میں عطبہ عطبہ شعبہ کی اولاد کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں دشمن ہی جر کٹا ہے آگے صورت الکافرون ہے کافرون نے مازاللہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دی تھی کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں ہمارے بتوں کی مازاللہ تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں تو فرما ہے نہیں نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں اور نہ میں اس کی کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو فرما تم کروگے نہیں جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں اور میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ باطل معبود ہیں تو آخر میں فرما تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے تم اس دعوت پہ تو آ جاؤ لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا یہ سورہ کافر آگے سورہ نصر ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا فتح مکہ کے موقع پہ آئی کہا جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی تو آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل اور جب اللہ اتنی فتح دے تو پھر اللہ نے کیا سکھایا فرمایا پس اب اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش کا سوال کریں انہو بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا آگے سورت لہب ہے اس سورت کے اندر جب ابو لہب نے نبی پاک کی بید بی کی اور ماذا اللہ یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ نے اس کی اور اس کی بیوی کی مضمت کو بیان کیا کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ برباد ہو گیا اس سورہ اللہ کے اندر اس کا ذکر ہے پھر اللہ کریم نے فضل کیا تو سورہ اخلاص آگئی کیا بات ہے کافر پوچھنے لگے تمہارا رب کس طرح کا ہے ماذا اللہ کیا کیفیت ہے کس چیز کا بنا ہے کیا خوب صورت ہے اور اللہ کی کیا شانوں کا ذکر ہے فرما اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا فرما اور اس کا کوئی ہم سر نہیں میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں اس جیسا اس کا کوئی ہم سر نہیں کوئی ہم پایا نہیں ایک صحابی کے مقتدیوں نے وہ امام بھی تھے تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکعت میں صورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں نبی پاک نے ان سے پوچھا کہ کیوں تمہار رکعت میں یہی پڑھتے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے اس محبت ہی بڑی ہے فرما صورت اخلاص سے پیار کرتے حضور بڑھا فرما یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ اور فرما جو اس سیورہ مبارکہ کو تین دفعہ پڑے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا سوا بتا فرما اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ بین آز ہے لَم يَلِد وَلَم يُلَد نَا اس نے کسی کو جنا اور نَا وہ جنا گیا وَلَم يَقُلَّ لَهُ قُفْوَ وَنَحَدُ اس کا کوئی ہمسر نہیں آگے سورہ فلق اور نَاس ہیں اکثر مفسرین نے لکھا یہ دونوں صورتیں کٹھی نازل ہوئیں ہر جادو سے ہر شر سے ہر چیز سے بچنے کے لیے دونوں صورتوں کا ہمیشہ وظیفہ کرنا چاہیے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ 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 ناس یہ رات کو پڑھ کے اپنے آتوں پہ پھوک لیتے تھے اور ہاں وہاں تک حضور پھیرتے تھے جسم میں حضور کے تو دست مبارک ہر جگہ پہنچتے تھے لیکن ہمارے لئے بتایا کہ جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں وہاں حضور پھیرتے تھے اور بچوں پر بھی پڑھ کے دم کرنے کے لیے روایات موجود ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس تو بڑی خوبصورت صورتیں ان کو یاد کرنا چاہیے ہر وقت ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے سورہ فلق کے اندر اشارت فرمایا قل آعوذ برب الفلق آپ ارز کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبحوں کے پروردگار کی من شر ماں خلق ہر اس چیز کے شر سے جیسے اس نے پیدا کیا ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور رات کی تاریخی کے شر سے جب وہ چھا جائے زیادہ شر رات کو پھیلتا ہے زیادہ گناہ رات کو ہوتے ہیں رات کی تاریخی کے شر سے جب وہ پھیل جائے وَمِن شَرِّ نَفَّاسَ اَتِفِ الْعُقَدْ اور ان کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گرہوں پر جب جادو کرتے تھے دور جہلیت میں لوگ تو وہ گرہ لگا کہ اس میں پھوکتے تھے فرمایا ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِقٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حَسَد کرے جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو جو بھی جادو ٹونا کریں گے وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گا پھر آگے شاد فرمایا قُلْ آؤُوزُ بِرَبِّ النَّاس اے حبی برز کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی مالک النَّاس سب انسانوں کے بادشاہ کی الہ النَّاس سب انسانوں کے معبود کی من شر الوسواس الخنَّاس بار بار وسوسہ ڈالنے والے بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے جو بار بار پیچھے پسپا کیا جاتا ہے شیطان بھگایا جاتا ہے پھر پسپا ہو کے پھر آتا ہے پھر حملہ کرتا ہے اللہ جی وسوسو فی صدور الناس وہ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں من الجنت والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو صدق اللہ الازیم صدق اللہ الازیم صدق اللہ الازیم بے شک رب کریم نے جو کہا وہ سچ فرمایا حق فرمایا بے شک قرآن راہِ ہدایت ہے بے شک قرآن ہی سے قیامت تک ہدایت ملے گی بے شک قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے بے شک قرآن ہی کے ذریعے اللہ قوموں کو روج دے گا بے شک قرآن کو چھوڑ کر ہی لوگ زوال پذیر ہوں گے بے شک قرآن ہی قول فیصل ہے بے شک قرآن ہی سچی کتاب ہے بے شک قرآن ہی ہدایت کا سلسل چشمہ ہے اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے میں خطاؤں سے محفوظ کرے قرآن مجید کو پڑھنے میں سننے میں جا ہم نے غلطیاں کی اللہ ہم سے درگزر فرمائے اللہ تعالی اسے ہم سے قبول فرمائے اللہ کریم اس کے ذریعے امت مسلمہ کو روج عطا فرمائے اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تاک پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن سے وبستہ رکھے آخر دعویہ یعنی الحمدللہ رب العالمين